جی اسلام علیکم ڈیئر ویورز کہ یہ کیا حال ہے آج آپ یہاں اسٹیلیا کے شہر ملون میں اس وقت میں کچن میں ہوں اور سوچا کہ آج گھر پہ تو کچھ بنا لیں ٹھیک ہے تو بنائیں تو کیا بنائیں مجھے نظر آئی پڑی بھی یہ کالی فلا ٹھیک ہے اب کالی فلار کو آپ گوشت میں بھی پکا سکتے ہیں آپ سادہ بھی بنا سکتے ہیں آلو کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو بنایا جائے کہ اس کی بلکل لوگ ڈیسٹ دونوں فرق ہو جائے تو دیکھیں آج میں کیا کرتی ہوں کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے تو اس کے ارز گر کے یہ جو پتے ہیں نا اس کو ربوب کرتے ہیں کیونکہ روایتی کھانے تو ہم بناتے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی میرا دن چاہتا ہے کہ روایتی کھانوں کو بھی کوئی ٹویسٹ دیا جائے جسے وہ ایک نئی ڈیسٹ کریئٹ ہو جائے اچھا جی پتے میں نے کر دیئے آل موسٹ ریموو گوگی کو دھویا ہوا ہے اور یہ پتے ہو گئے جناب اس کے سارے ریموو ٹھیک اور اس کا جو ڈینٹھل ہے اس کو دیتے ہیں ہم یوں کاٹ فلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دیکھیں سامنے سوس پین میں میں نے پانی بوائل ہونے کو رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پانی بوائل ہونے کو رکھ دیا اور آل موسٹ یہ بوائل ہو گی چکا ہے اس میں میں ڈالتی ہوں دو چائے والے چمچ نمک کے ٹھیک ہے اور گوگی کا یہ جو پھول ہے اس کو میں رکھتی ہوں اس میں اس طرح سے اور کچھ اور پانی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر دیتے ہیں ڈھیکنا تاکہ یہ گل جائے ٹھیک ہے اور اب جاتے ہیں واپس اپنی جگہ جی تو آپ نے سنا ہوگا یہ ضرور کہنا کہ وائل انڈ روم ڈو ایس رومنس ڈو جی اسٹیلیا میں رہتے ہوئے ہم نے بھی جناب کیسے بناؤں وہ ڈیفرنٹ طریقہ کچھ میں نے کریئیٹ کیا اپنے مائن میں وہ دیکھے کیا رہتے ہیں وہ بھی جو ہے سٹیم ہو رہی ہے نمک والے پانی میں بوائل ہو رہی ہے اب اس دوران میں کیا کرتی ہوں یہ میرے پاس چمچ ہے مجھرنگ کپ ہو تو ویل انگوڑ آپ ہاف کپ لے لے مجھرنگ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسے کریں چینی کے لے یہ دیکھیں چینی میرے ہاتھ میں ہے ایک دو یہ کیا ہے اور یہ تین چمچ ہیں چینی یہ ہم نے لے لیے اور یہ میرے سے کیچپ اس میں زیادہ بڑھ گئی تھی میں نے کہا کہیں اوبر فلو نہ ہو جائے اس لئے اس کے نیچے میں رکھ دیا پیالا اب اس میں سے میں لیتی ہوں کیچپ ایک دو اور یہ ہو گئے تین ٹھیک اس کے بعد ہے میرے پاس سرکا ایک دو اور یہ تین سرکے کیا ہم نے لے لیے اس کو کرتے ہیں مکس اگر آپ چار چار چمچ کرنا چاہتے ہیں تو چار چمچ کر دیں جتنی آپ کو سوس کی ضرورت ہے چل چار سر کر دیتے ہوں جید سری بن جائے تین اور ایک یہ ہو گیا چار اور یہ چینی کا بھی چمچی ہوگا چوتھ ٹو ہوگا بھ کلا اگر کے طور پر کیوب سکرین کمپنی میں کام کیا ہے اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا تیار اس کو اب ہم کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ اور انتظار کرتے ہیں کہ گو بھی ہماری جائے گل اور اس دوران میں اپنی شٹ سے میچنگ مگ میں کرما گرم کافی انجوائی کرتی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا چائے بنائیں کافی بنائیں کعبہ بنائیں گرین ٹی بنائیں جو آپ کو پسند ہے اپنی پسند کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اپنی ذات کو کچل کے اگر آپ کوئی کام کریں گے اپنی ذات کو سپریس کر کے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ ہرگی دن جوائنی کریں گے میں دیکھیں تیار ہوتی ہوں تھوڑا بہت ہلکا سا جو مکپ کیا ہے وہ کیا ہے کپڑے وپے بدلیاں بال بنائیاں اس کے بعد میں کچن میں آئیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے خواتین پہلے کچن میں کام کر کے اس کے بعد جا کے شاور وغیرہ لیتی ہیں کپڑے بدلتی ہیں لیکن میرا حساب ہے کہ میں تیار ہوں کے اچھی طرح تیار ہوں کے پھر کچن میں آتی ہوں اور پھر میں فلی انجوائی کر کے اس ڈش کو بناتی ہوں جو کہ اس دن میں بنانا چاہ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے چاہے یا کافی کا مگ بھی بنائے ہوتا ہے اس کو بھی سپ سپ کرتی رہتی ہوں جی آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا جی کافی میں نے پی لی آپ نے بھی یہ کنن چاہوائے پی لی ہوگی اتنی دیر میں ہماری جو ہے کالی فلار گھو بھی وہ سٹیم ہو چکی ہے گل چکی ہے ایک چیز بتانا میں بھول گئی جب آپ پانی بوائل کریں تو اس میں ادھرک کے دو ٹکرے بھی ڈال دیں کیونکہ گو بھی جو ہے بادی ہوتی ہے تو اس کے لیے ادھرک بہت ضروری ہے تو میں نے بوائلنگ وارٹر میں ادھرک بھی ڈال دی تھی تاکہ گو بھی کا جو وہ ایک نیگٹیف چیز ہے وہ ہو جائے اچھی اچھا گو بھی ہو گئی ہماری تیار اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور ڈش میں نے پہلے سے رکھ دی بھی تھی اس میں میں اس کو رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اب چولے پر جناب میں نے پہن کو رکھ دیا ہے چلیں اب ادھر آ جاتے ہیں چولے کے پاس ٹھیک ہے اور یہ میں جلال ہوں یہاں سے اچھا جی یہ ہم پہلے جلاتے ہیں چولے کو چل جا بھئی ٹھیک اس کے بعد میں اس کو ڈالتی ہوں آئل چار چمچ آپ نے ہر چیز کے ڈالیا ہے نا تو چار چمچ ہی آپ ڈال دیں آئل کے آئل کو ہونے دیں گرم اگر آپ چاہیں تو اس وقت ادھرک کو بری بری کٹ کے نا اور لسن کو ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دیں لیکن اس وقت میں نہیں ڈال رہی ادھرک میں نے گرم میں ڈال دی تھی تیل کو گرم ہونے دیں اب اس میں میں ڈالوں گی جو سارا میں نے آپ کے سامنے چینلی کیچپ سرکا گھول کے رکھا تھا اور دو عدد کیوبز میں نے رکھی تھی ٹھیک ہے وہ ڈال دیں تھوڑا سا پانی لیتی ہوں پانی تو ہے ہی نہیں اس میں چلے میں یہاں سے لے لیتی ہوں یہ تھوڑا سا پانی اس میں میں نے لے لیا اب جناب جی اس کو ہم ذرا گرم کرتے ہیں چھوڑا میں نے چمچ پکھا ہوں اس لیے میں نے وہ سٹیل بھالا چمچ جو ہے نا وہ یہ کدھر رکھ دیا ہے اس پیاری سی چڑھیا کے اوپر کتنی چیوٹ ہے مجھے ایسی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اب اس کو کرتے ہیں گرم اگر آپ کے پاس یہ کیوپس نہیں ہیں تو آپ تھوڑی سی یخنی بھی ڈال سکتے ہیں اتنا گرم کریں کہ چینی کھل جائے کیوپس کھل جائیں ساری چیزیں آپس میں مل جائیں سوس کی طرح ہو جائیں اچھا یہ میں تو سوٹن سار سوس بنا کے اس کو پر ڈال رہیم نا آپ گو بھی کو اسی طرح سٹیم کرنے کے بعد وائٹ سوس بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں مکھر کو گرم کریں اس میں میدہ ڈالیں دو ٹیپس کون میدہ جب بھون جائے تو چولے سے اٹھا کے اس میں دودھ ڈالیں ایک پل دودھ اور ٹکن کی یخنی اور اس کو پکا کے گھڑا کر کے آپ اس کے اوپر وہ بھی پور کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑے سے آپ پارشلیں بھی ڈال سکتے ہیں کئی طریقے سے آپ اس گو بھی کو سرگ کر سکتے ہیں ایک طرح سے ایک نیا طریقہ ہو جائے گا ڈیفرنٹ آپ کو لگے گی گو بھی گوش خالی گو بھی ہی آلو گو بھی تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں ذرا یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کے دیکھیں آپ بچے بھی خوش ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو خود کو خوشی حاصل ہوتی ہے میں تو جب کوئی نئی چیز کرتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آج پہلے میں نے سوچا گو بھی کو کیسے پکایا جائے میں نے سوچا روایتی طریقے سے پکانے کی بجائے میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے پکاتی ہوں اب بھی ٹرائی کر کے دیکھا کریں ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو پکا کے اوہ دو سپریشن نکل گیا آپ پہ نکل گیا اچھا جی یہ سوچ ہماری پک رہی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا کون فلا ڈالوں گی کتنا ڈالنا یہ ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی ہے یہ میں نے دو ٹی سپون کھولا ہے اور اس میں دیکھیں یہ اب ٹھوڑا سا آرڈر یہ ہماری سوس ہو گئی ہے تیار چھک چولے کو کر دیتے ہیں بند اور اب اس کو لے جاتے ہیں ہم اپنی کولی فلا کی طرف جی گرما گرم سوس ہم نے ڈال دی اس کے اوپر کچھ اس کے اندر چلی جائے گی کچھ اس کے اطراق میں پھیل جائے گی ایک ٹی بل سپون اس میں میں نے ہارپ چلی سوس بھی ڈالی تھی تاکہ ذرا سپائسی ہو جائے یہ جی آج ہماری کیبج جو ہے وہ ایک نئے سٹائل سے یہ سارے ہم نے ڈال دیا اور اس کے بعد جی آب اس کو کھانا کیسے ہے ٹھیک ہے اچھا کھانے کے لیے ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے کاکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے کھانے لیا یہاں سے کھانا اور اس کے بعد میں چمچ نکالتی ہوں یہاں دراز میں سے اس کو لفٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایسے اس کے اوپر ڈالی سوس یوں اس کو رکھا ایسے اور اس کو اب میں خود دیس کر کے پہلے دیکھتی ہوں یہ کیسے بنی ہے ٹھیک ہے کھانا گھرم نیو سٹائل کی ہماری گھو بھی ہم گھرم مزکی ہے بہت مزکی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اور آم جو ہم گھو بھی پکاتے ہیں میں اس سے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ میرا ایکسپیرمنٹ بہت اچھا رہا آئندہ بھی میں اس کو اسی طرح بنا ہوں گی جب دل چاہے گا کہ میں کوئی ڈیفرنٹ چیز بنا ہوں رافی مجھے نظر آ رہا ہے رافی تم بھی ٹیسٹ کر کے ذرا دیکھنا کہ کیسی ہے ٹھیک؟ اوکے جی اوکے جی اللہ حافظ مزکی ہے نا؟ اچھا ہے نا؟ ٹھیک Valerie ڈیفŀ 贅س ڈیفرنر especially